موسیقی 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 عمل سے خالی لوگ نا ملنے کی ایک وجہ تو یہ ہے دوسری ایک وجہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک رشاد گرامی ہے آپ فرماتے ہیں کہ تم خود بایزید بن جو خدا کی قسم تجھے قدم قدم پر بایزیدی بننے گی سبحان اللہ حضور علیہ السلام کی صیرت میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان علیہ مجمعین کی معیت میں تشریف فرما تھے کہ اسی دوران ابو جہل جو ہے وہ آیا اور بڑے تیش میں تھا بڑے غصے میں تھا آو دیکھا نہ تاؤ اور وہ حضور علیہ السلام کی شان میں نے گستاخی کرنے لگا بڑے ہی نازیبہ کلمات کہنے لگا صحابہ اکرام رضوان علیہ مجمعین کو غصہ آنے لگا لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ تحمل سے رہی ہے اس کے موں میں ابو جہل کے موں میں جو آیا اس نے بکا جیسے ہم غصے میں بعض دفعہ کسی کو کہتے ہیں نا کہ تم اپنی شکل تو دیکھو وہ الفاظ بھی جو ہے نا وہ میں کہنا نہیں چاہتا جو اس نے کہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی تحمل سے سنتے رہے اور جب وہ ہزیان بکتے بکتے تھک گیا نا اور جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے عمر بن حشام ابو جہل کا اصل نام عمر بن حشام تھا اے عمر بن حشام تم نے ٹھیک کہا یعنی بڑی حیرت کی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کی باتوں کو انڈورس کیا اور صحابہ محمد سے میں مبتلا ہو گئے اسی دوران جو ہی وہ نکلا اوپر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے انہیں نہیں معلوم تھا کہ اس سے پہلے کیا واقعہ گزر گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی وارد ہوئے آتے ہی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بولنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس قدر حسین و جمیل بنایا کس قدر آپ باخلاک ہیں یعنی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مبالغہ میزی کی ہاتھ تک جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے کرتے جب تھک گئے نا اور خموش ہو گئے تو حضور علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ابو بکر تم نے ٹھیک کہا اب صحابہ کی حیرت بڑی کہ ابو جاہل کی جو باتیں تھی وہ تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سراپا گستاخی تھی لیکن حاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بھی مہر ثبت کی کہ تم ٹھیک کہتے ہو تائید اور تصدیق کی ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جاہل کے بالکل الٹ کہا اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کی لیکن ادھر بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق اور تصویب فرمائی اب صحابہ کی حیرت بڑھ چکی تھی حضرت ابو بکر صدیق کی بات تو سمجھ آئی لیکن ابو جہل کی جو باتیں تھی وہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو تعیید اور تصدیق تھی نا جو انڈورسمنٹ تھی وہ سمجھ سے بالا تر تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے پتہ ہے معاملہ کیا ہے اب یہ ایک بڑے اصول کی بات سمجھ سمجھ آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ابو جہل جیسا تھا نا ویسے ہی اس کو میں نظر آ رہا تھا اور ابو بکر جیسا تھا نا ویسے ہی اس کو میں نظر آ رہا تھا اب جیسا انسان خود ہوتا ہے نا اس کو دوسرا بھی ویسے ہی نظر آتا ہے خود بایزید بنو تمہیں پھر بایزید ہی ملیں گے ہم خود خالی ہوتے ہیں اور کامل کی تلاش میں ہم پھرتے ہیں تو جس طرح کہ ہم ہوتے ہیں ویسے ہی ہمیں آگے سے کوئی مل جاتا ہے تو جتنے ہم مخلص ہوتے جائیں گے اتنے ہی آگے سے ہمیں اس طرح کے لوگ ملتے چلے جائیں گے واہ واہ علامہ صاحب سبحان اللہ امید ہے کہ لوگوں کو اپنے سوال کا جواب بہت خوبصورت طریقے سے مل چکا ہوگا خدا کا ذکر کریں پر ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہمارے موں میں ہو ایسی زبا خدا نہ کریں آئیے چلتے ہیں ناچ شریف کی طرف جو کہ محمد ساکب جلانی سرکار علیہ السلام کی پاک بھارگاہ میں پیش کریں گے جا زندگی مدینے سے جھوکے ہوا کلا جا زندگی مدینے سے جھوکے ہوا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا کچھ ہم بھی اپنا چہرائے باتن سوار لیں کچھ ہم بھی اپنا چہرائے باتن سوار لیں بھو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کلا بھو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کلا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقش اٹھا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا محروم کر دیا ہمیں جسے نگاہ نے محروم کر دیا ہمیں جسے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیاء کے لا عثمان سے وہ زاویے شرم و حیاء کے لا اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے قدائے علم مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے قدائے علم دروازہِ علی سے یہ خیرات جا کے لا دروازہِ علی سے یہ خیرات جا کے لا اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت حضور کی باطل سے دب رہی ہے اے پھر امت حضور کی منظر ذرا حسین سے کرب و بلا کے لا منظر ذرا حسین سے کرب و بلا کے لا اور کس مو سے پیش ہوگا مظفر حضور حق کس مو سے پیش ہوگا مظفر حضور حق اس کو شہیدِ اسوائے آقا بلا کے لا اس کو شہیدِ اسوائے آقا بلا کے لا شاید بزور ہم سے خفا ہے منع کلا